ایسا ہے کہ شیعہ قرآن میں تحریف کے عقیدے پر تقیہ کرتے ہیں ہم تو ظاہر پر فتوہ لگاتے ہیں ظاہری طور پر تو وہ قرآن کے جو اسی قرآن کو مانتے ہیں جو ہمارا ہے میرے اس کے یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی ہے کیا صرف شیعہ ہی کافر ہیں تو اس میں آپ کو کئی اور چیزیں بھی پتا چلیں گی تقیہ کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے ہیں میں نے تو کئی سنیوں کو بھی دیکھا کہ وہ تقیہ کرتے ہیں جنگ جمل صفین نیروان کے اوپر بخاری مسلم کے حدیثوں پر صدیوں سے سنیوں کے بڑے بڑے برزرگوں اور علماء نے ابھی تک تقیہ کیا ہوا تھا یہ پردہ ہی تو ڈالا ہوا تھا اسی لئے تو مدودی صاحب کو گالییں کھانی پڑی کیوں کھانی پڑی اگر یہ تقیہ اہل سنت نے پچھلے ہزار سال سے نہ کیا ہوتا تو مدودی صاحب کو ویلکم کہتے کہ جی آپ نے کونسی نئی بات کی ہے یا ہمارے یہ بتر حدیثوں کو ویلکم کہتے تو تقیہ تو سب نہیں کیا ہوا ہے لیکن ہم ظاہر پہ حکم لگاتے ہیں کہ یہ مانتے ہی ہوں گے بخاری مسلم کو چھاپ تو رہے تھے